جی دوستو میرا نام پرموہدر آج ہم بات کرنے والے اڈانی پاور کے بارے میں اب آج ہم اڈانی پاور کے بارے میں کیوں بات کرنے والے ہیں کیونکہ جو اس کو سرکٹ لگا ہے سرکٹ تو نہیں آپ مان سکتے ہیں ڈاؤن پول آیا اس کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں ایک کمبیک کر پائے گا اور بات کریں گے کہ اب اس کے آنے والے ٹارگٹس کیا ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے بتانا چاہوں گا میں اگر آپ چینل کو فرس ٹائم وزیٹ کر رہے ہیں یہاں پہلے بھی آ چکے تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں اس کے بغل میں بیل آئیکن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اینڈ تک دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جیسے میں بات بتانا چاہوں گا ارڈانی پاور لیمیٹیڈ کے بارے میں ٹریڈ لگ بگ نائنٹی فائیب کر رہا اگر آپ دیکھیں تو کلپل نیان میں روپے پہ تھا اور گرتا جارہا اتنا اتنا دھوک ہوتا جارہا انویسٹر کو کیوں کمپنی ون فور فیفٹی تک چلی گئی تھی ابھی کچھ ساڑے ایک دو مہینے پہلے اور وہاں سے جو اس نے ڈاؤن فول جلا آپ دیکھ سکتے ہیں ون فیفٹی فور تک چلی گئی تھی اور اس کے بعد جو کمپنی نے ایک مہینے کے اندر تیس چالیس پرسنٹ گراؤٹ جلا اس میں کمپنی کو بڑا دکھ ہوئے کمپنی ابھی بھی چاہتی کمبیک کرنا لیکن نہیں کر پا رہی اس کمپنی کو آگے سپورٹ کی ضرورت ہے اور اگر میں بات کروں پچھلے کچھ ٹائم سے تو چھ مہینے سے جو اس نے ریٹنز دیئے بہت اچھے دیئے لگ بہت دو سو پرسنٹ ریٹنز تھے لیکن اس گراؤٹ کے بعد وہ گراؤٹ کیوں آئی تو پہلے ہم تھوڑی نیوز کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں جو نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اڈانی سٹوک فیز دا ہیٹ فیز دا ہیٹ مطلب کہنا کہا چاہتا ہے پہلے بات تو ایک بری ناغر نیوز تو یہ تھی اور اس کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز کی بات کروں تو ایک دن پہلے اڈانی گروپ انی سپورٹ لائٹ اگین لوگ سبہ ایم پی مہو مہترا سیز ڈی لسٹنگ آف اڈانی پاور نیڈ ٹو بی لگڈ آل تو جو اڈانی پاور کی ڈی لسٹ کے بارے میں بات کر لیے کس نے جو لوگ سبہ میمبر ہے ایم پی کی مہو مہترا انہوں نے کہا ہے جو وہ لیڈی ہے انہوں نے کہا ہے اگر اگر ہم پوری بات کریں مہو مہتری لوگ سبہ میمبر پروم ویسٹ بنگال ریٹن اپ فائننس منسٹر آسکنگ فور انیو گروپ کمپنی اور فورین پورٹ فولیو انویسٹمینٹ ویننگ سبسیوشنل بات کریں جو مہوی مہترا ہے جو لوگ سبہ میمبر ہے فروم ویسٹ بنگال انہوں نے فائننس منسٹر کو ایک لیٹر لگا ہے اور کا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اڈانی گروپ کے لیے اڈانی گروپ کو کیوں کیونکہ ان کے فورین پورٹ فولیو انویسٹمینٹ کے لیے ایڈ دا سیم تائم شیئر اوپ موسٹ اڈانی گروپ ورک ٹریڈنگ لور دن جولائی ٹونٹی سکس تو جیسے جس کے بعد جو دیکھ سکتے ہیں آپ شیئر پرائز گر چکے ہیں ریسینڈا کمپنی ریلیز سٹیٹمنٹ سینگ دے وین بھی ٹرانسپیرنٹ ویڈ دا ریگولیٹری تو اس کے بعد کمپنی نے بھی اپنا دعا کھیلا اور بولا ہم بلکل صحیح ہم نے جتنا کیا ہے انہوں نے بتا دیا کہ جو ان کی ٹرانسپیرنٹ ہے ان کی ریگولیٹری کے ساتھ وہ ریگولیٹری کی ہر ایک بات مانتے ہیں ایمیڈ ریپورٹ اولنگ انوینڈ انوینڈ退 انگوائنسپیرنٹ ان کے بارے میں ا產ینڈ شکتے ہیں جو وہ ہے انہوں نے بولا ہے جو ہی کمپنی کے فورن پورٹ فولئو انوینٹ ہے ان کے حساب سے اس پہ کچھ جاز پرتال ہونی چھئے جولائی نائنٹین پنکہ چودری مینسٹر آف اسٹیٹ اینڈ فائننس ڈول انڈین پارلیمنٹ کنٹری مارکٹ ریگولر کسٹومر اثرائز انویسٹیجیٹ سمڈانی گروپ کمپنیز اور نون کمپلینس آف رول تو بات کریں جولائی نائنٹین کو پہلے سے ایک بار کیا نام ہے جو پنکہ چودری انہوں نے بولا کہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی خوب شیئر گرے ہیں تو مجھے لگتا آج کی نیوز اتنی رکھنی تھی اگر پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب جرور کیجئے تینکیو فور ووچنگ